ایک بڑی خبر آ رہی ہے لکھنو سے کئی ہوتیلز کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے ہوتیلز کو ایمیل کے ذریعے دھمکی بھیجی گئی ہے ہوتیل میریٹ سمیت دس بڑے ہوتیلز کو دھمکی دی گئی ہے دھمکی دینے والے نے پچپن ہزار ڈالر کی مانگ کی ہے ہوتیل سنچالکو نے پولس کو اس بابت گپت سوشنا بدے دی ہے اور سوشنا کے ادھار پر پولس افتار روائی کر رہی ہے لیکن یہ سوال ہے کہ آخر اس طرح کی دھمکی دینے والا کون ہے ہوتیلز کو ایمیل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے اور دیکھئے اس دھمکی کے بعد پولس نے وہاں جانچ شروع کر دی ہے ہوتیلز میں جا کر ڈاگ سکوائٹ کے ساتھ بم نیرو دک دستہ بھی چونکہ کوئی بھی لاپرواہی یہاں بھاری پڑ سکتی ہے لیکن اس طرح کی دھمکی دینے والا کون ہو سکتا ہے اور اس طرح کی دھمکی آپ پہلے دی آپ سکولوں کو اڑانے کی دھمکی پہلے دی جا چکی ہے کئی راجیوں میں ویمانوں کو تو اڑانے کی دھمکی لگاتار دی ہی جا رہی ہے اب لکنوں کے کئی ہوتیلز کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے ہوتیلز سنچالکوں نے سوچنا دی اس باوت پولس کو اور پولس نے اس پر کار روائی کی اور دل بل کے ساتھ تمام ہوتیلز میں جاچ شروع کر چکی ہے دیکھیں یہ جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ رینسوم کی ہی ہے کال ہے ہم لوگوں نے میل ریسیب کیا ہوا ہے اس کے لیے اور بٹ میل آنے کے بعد یہ جرور دیماغ میں آتا ہے کہ سرچھا تنتر کو تورنٹ ایکٹیویٹ کیا جائے ہم نے تورنٹ اپنی سیکیورٹی کو ایکٹیویٹ کیا اور سیکیورٹی نے ہوتل کے سارے کارنرز فلورز بیسمنٹ بیک ایریا فرنٹ ایریا سب جگہ پہ جاچ کئی اور اس کے بعد ہم نے لوکل پرشاہشن کو بھی انفارم کیا اور وہاں سے بھی ٹیم آئی ہوئی تھی ڈاغ سکویر ٹیم آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی سب جگہ پہ چک کیا لیکن اس طرح کی کوئی بھی جانکہ کچھ بھی ایسی چیز ملی نہیں ہے ہاں بٹ ہوسپیٹیلٹی انڈسٹری کیلئے یہ بہت اچھا سنکیت نہیں ہے اور افکوش ہمارا لوکل پرشاہشن اور جو انٹیلیجنس بیورو ہے جرور ان چیزوں کی جانس کرنی چاہیے اور یہ پتہ لگانا چاہیے کہ کہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں روی گمار ہمارے سم وادتہ جڑے ہوئے ہیں لکنو سے روی اب تک پلس کو کیا پتہ چل پایا ہے کہاں سے دھمکی آئی دیکھیں بھی جانکاری ملی ہے گزرات کے بعد لکنو کو کئی ہوتلوں کو بم سے اڑھانے کی دھمکی ہے وہ وہ ملی ہے بیل بیج کر یہ ہوتلوں کو ہوتل آنے کی دھمکی دی گئی ہیں ہوتل سرشون ہے ہوتل لیمنٹری ہے ہوتل مریئٹ ہے کئی سارے ہوتل ہیں جس کو دھمکی بھرا میل آیا ہے حالانکہ یہ پورے میل آنے کی جانکاری ہے وہ جو ہوتل سرچالک ہے انہوں نے سانی پولیس کو دی ہے اور اس کے بعد کچھ اس کے ہوتلوں کی چکنگ کی کر دی ہے حالانکہ اس پورے مامنے کو لے کے جات کے بعد کہہ جا رہی ہے کہ جو مرین ہے وہ کرنکے سے ان کو دھے جا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ 55,000 ڈالر کی مانگ کی گئی ہے روی لیکن پولیس پرساسل نے اس طور پر اس پورے میل کا سنگیان لیا ہے جو میل ہوتل سرچالک کو بھیجا گیا ہے اس کو جانکاری کرنی کوششت کی جاری کیا کہ میل کہاں سے بھیجا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو بھی گھٹی ہے یا گروپ ہے اس کو جانکاری اس پورے مقصد کیا ہے فیلال اس کو اتحادہ نہ ہوتلوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے کہیں بھی گجمیدی ہے روی لیکن یہ پیٹرن کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی سکولوں کو بھی بم سے اڑانے کی دھمکی مل چکی ہے حال کے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں لگتار فلائٹس کو الگلگ روٹ پر جانے والے فلائٹس کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی جا رہی ہے یہ کیا ایک آرثک نقصان پہنچانے کی کوشش کیونکہ فلائٹس کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملتی ہے اس سے 600 سے 700 کروڑ پی کا نقصان ہوتا ہے یہاں ہسپٹیلٹی انڈسٹری پر اثر پڑے گا اگر ہوتیل میں بم ہونے کی دھمکی دی جاتی ہے تو لوگ ٹھہریں گے کم خوف ہوگا لوگوں میں دیکھنی چکر خوف تو ہے ہی اور جس طریقے سے یہ پورا ایک کے بعد ایک میل ہے وہ بھیجا گیا ہے اس میل کو لے کر جنکاری پولیس کو دی گئی ہوتا جنکاری پولیس کو دی گئی ہوتا جو لوگوں میں جا کے چیک کر رہی ہے چکیل کر رہی ہے اس طریقے سے جو بھی سچھا کے دوسام ہے چکہ جا رہا ہے چکہ جا رہا ہے چکیل کر رہا ہے چکے تو اچھا ہے بڑھا دیں کی تیجئے آلаГکے بسکر پیچھے کون اس پر پیچھے کون ہے اس پر پیچھے کون ہے وہ اس پر پیچھے جنکاری کرنے کی کیا رہی مرک پیچھے کس پہا سکتا بھیجا گیا ہے جنکاری پیچھا कی جو آفے جو جو میڈرمی شایل